بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کل تاریخ وفات تھی برسی تھی بابا قوم کی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا جو بیکاؤ میڈیا جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیکاؤ میڈیا ہے کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہمارا جو بیکاؤ صحافی ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس پہ مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے لازمی سنیے گا کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے عمران خان کی بات کرنی ہے کچھ پولیٹیشنز نے کیا کچھ کہا وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹس بتاؤں گا اس کے علاوہ ماضی میں عمران خان پہ جو لوگ کیچر روش حالتے رہے ہیں آج وہ کہاں ہیں تھوڑی سی اس کی بھی بات کرلوں گا چینل کو سبسکرائب کرلیجئے بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے جناب بات کرلیتے ہیں بابا اے قوم اور بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جناب صاحب کے گیارہ سپتمبر انیس سو اٹالیس کو برسی ہوتی ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو صحافی صبح سے لے کے شام تک چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان غدار ہے انہوں نے کوئی پروگرام نہیں کیا جو میڈیا صبح سے لے کے شام تک چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نو مئی کا واقعہ پی ٹی ای نے کیا ہے جناب ان کو سزائیں دیں ان میں سے کسی نے بھی کوئی پروگرام نہیں کیا جو سوچل میڈیا کے لوگ چیخ کے بوٹ پالش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی کوئی سیمینار نہیں کیا کوئی بات نہیں کی کوئی پروگرام نہیں کیا ہمارا عالم یہ ہے عالم یہ ہے کہ جناب صرف عمران خان کو صبح سے لے کے رات تک گالیاں نکال لیں ہیں جو مرضی ہو جائے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزت ختم ہوتی جاری ہے صحافیوں کو لوگ پوچھ نہیں رہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی بات پر کہ جناب اس نے ہمیں ایسا کیوں کہا جناب ہر صحافی تو بکاؤ نہیں ہوتا ہر صحافی تو کلم فروش نہیں ہوتا اور بہت سارے سینئر لوگ ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو دھریائی گھوڑے ہیں اور جو فصلی بٹے رہے ہیں ہم کو بہت آگ لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے جو اپنے آپ کو سوکالد صحافی کہتے ہیں اور وہ جو بہت سارے مراہد لے رہے ہیں فائدے لے رہے ہیں انہوں نے بھی قائد عظم محمد علی جناب صاحب پر کوئی بات نہیں کی آپ لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تمام الیکٹونک میڈیا کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تمام سوشل میڈیا کے صحافیوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تمام صحافیوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے پچیس دسمبر وہ تو اس طرح شان و شوکر سے منا رہے ہوتے ہیں یا چودہ انگست ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا دن ہے ہمارے جو دفاتر ہیں ان میں بات کرنی چاہیے سیمینارز ہونے چاہیے کیونکہ وہ قوم کے باپ تھے اور ہیں اور رہیں گے قیامت تک لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمام لوگ بھول چکے ہیں کہ کیا قربانیاں تھی کیا نہیں انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش ہم سے علیہ دا ہوا تھا افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش نے جناب ان کی برسی منائی ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں ان کی برسی نہیں دیکھی گئی کہیں ان پر پروگرام نہیں ہوا اس قدر بے ضمیرے لوگ میڈیا پہ آ چکے ہیں اس قدر پیسے کے پجاری میڈیا پہ آ چکے ہیں اس قدر ان کی حوث بڑھ چکی ہے کہ یہ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں یہ صرف بغض امران کے ہیں ان کو افسوس ہونا چاہیے اور جناب اس چیز کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے ہماری حکومت نے کیا کیا کچھ نہیں کیا بہت افسوس ہوا آگے ملان خان کی بات کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب عزت رکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی خوادہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ بیٹھے رہے خوفیہ جنسی کے پاس اور مافیاں موفیاں مانگتے رہے اگر وہ مافیاں مانگ رہے تھے تو اس سے اگلے دن ہی ان کا وہی سپیش تھی وہی انداز تھا مافی مانگنے والا بندہ ایسا تو نہیں ہوتا ہم موسیلی دیکھتے ہیں ہم کوئی پریس کانفرنس کر دیتا ہے سائٹ پر ہو جاتا ہے کوئی کیا بات کر رہے ہوتا ہے وہ نون لیگ کے جو چیلے صاحبی تھے جناب لفافہ صاحبی تھے جو صبح شام بولتے ہی رہتے ہیں انہوں نے جناب یہ کہا بال کٹ جائیں گے باہت چلا جائے گا صغفہ دے دے گا ایسا کچھ نہیں ہوا اب خواجہ حاصل صاحب نے یہ کہا لیکن کوئی بھی اکل مند بندہ خواجہ صاحب کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا کیونکہ خواجہ صاحب نے ایسا اپنا اٹیٹیوٹ رکھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی عزت ہی نہیں کرتا ویسے ایسے سیاستدانوں کو اب عزت سے ریٹائر ہو جانا چاہیے نہ کہ ان کو لوگ اب پھر اس طرح کی بات کر کے فارغ کریں یا ان کے ساتھ بتمیزی کریں لیکن پاکستان میں ایک عجیب سا علمی ہے کہ یہاں پر جو بہت بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ظلیل کر کے نکالا جاتا ہے اور وہ ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں قیر امنان خان نے یہی بات کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ جو معاملہ اب دو مہینے بعد ہونا تھا وہ شاید ابھی ہو جائے کیونکہ بائی سپتمبر کو جو لاہور میں پیٹی کا جلسہ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایک دوسرے کو سخت چیلنج دیے جا رہے ہیں بہت بڑا دن ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت خطرے کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا ہے اور آج تمام ججیز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے جسٹس منیر اکتر صاحب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح قراردار کیا ہے یا وہ اس طرح کا جو قانونی پچیدگی ہیں معاملات ہیں اور اس سے بڑا مسئلہ ہوا دوسری طرف یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کو بے حد کوشش کی جاری ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے وہاں سے ملانا فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے کل کو کوئی وزیراعظم اٹھ کے بھی کہے گا مجھے پانچ سال کی ایکسٹینشن دی جائے اب معاملہ یہ ہے کہ نمبر گیمز پورے کرنے ہیں لیکن حکومت مو سے کہا چکی ہے کہ جناب ہم ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں ہم قراردار نہیں کوئی طرح میم پیش نہیں کر سکتے منظور نہیں کر سکتے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت سارے بندے خریدے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں ایک منڈیاں لگتی ہیں یہ ستر سال سے اس ملک میں لوگ بکتے ہیں اور اپنی بوریاں لگاتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بک جائیں اور بک جائیں گے پیسوں کی چمک ہی ایسی ہے بلانا فضل امان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ مو سینئر جج ہی چیف جسٹس لگے کوئی اور بھی لگ سکتا ہے یعنی وہ قاضی فارج جسا صاحب کو فارغ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جگہ کسی اور جج کو لانا چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جہاں ہر طرف ایکسٹینشنوں کی باتیں چل رہی ہیں بارشیں ہو رہی ہیں ہوتی رہی ہیں اداروں میں تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ ٹرینڈ بھی شروع ہو جائے لیکن وہ جو قاضی فارج جسا صاحب ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی تنقید کریں اخلاق کے دائرے میں رہ کے اب سوچل میڈیا پہ یہ چیز بڑی مشہور ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے کسی کو پاگل کتا کہا ہے جب آپ کسی کو پاگل کتا کہیں گے ظاہر ہے پھر اس کا رییکشن بھی آئے گا اور پھر لوگ آپ سے بتمیزی بھی کریں گے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہر بندہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ کسی دن یہ ٹائم پورا ہو اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں اور ان کی جگہ کوئی دوسرا آج ہے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے علاوہ ماضی میں جو بہت سارے لوگ عمران خان کے خلاف تھے یعنی وہ آشا گلاللہی چھوڑی کل بھی اس نے پریس کانفرنس کی وہ بھی ٹھوس تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پھر وہ کوئی حاجرہ آگئی پھر رہام خان آگئی اور فیصل بات اور بہت سارے لوگ وہ سائل عدیم نے بھی کوئی بات کی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں قاسم علی شاہ بھی تھا وہ ایک لمبی فیرست ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام لوگ ایک جگہ اور عمران خان اکیلہ ایک جگہ اس کو اتنی عزت دی جاری ہے اتنی عزت دی جاری ہے پھر پاکستان میں لوگ جو اس کے لئے مرنے کو تیار ہیں جو بات حقیقت ہے وہ کرنی چاہیے اب یہی سارا معاملہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹا ان پر پڑ جاتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں یاد صادق صاحب نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو لوجیز ہیں وہ سب جیل قرار دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی یہ مسئلہ مسائل ہوگا وہ وہاں پر رہیں گے کوئی بھی ان کو لے کے نہیں جا سکتا جیل میں نہیں لے کے جا سکتا پارلیمنٹ ہاؤس کے جو لوجیز ہیں وہ اس میں سب جیل اب وہ ہو چکا ہے اور وہیں پہ ہوں گے پڑکشن آرڈر چلا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا اور کہا جاتا ہے کہ ان کو خریدا جا رہا ہے بیس بیس کروڑ کی آفر کی جاری ہے لوگوں کی اغواہ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں لیکن مین چیز بائی سیپتمبر کا جلسہ ہے وہ بہت اہم دن ہے اور لاہور میں مارکہ ہے اور ابھی سے تیاریاں اس کی شروع ہو چکی ہیں پنجاب والے کہتے ہیں کر کے دکھاؤ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈنکے کی چوٹ پر آئیں گے ایک بہت خطرناک دن ہے پاکستان کی ہسٹری کا لیکن پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ تو قائد عظم صاحب کو اگلوں نے نہیں چھوڑا جعوید عاشمی صاحب کہتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جناب صاحب نے جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی کہ ان کا کیا رول ہے اور ان کو کہاں رہنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بلوچستان میں غائب کر دیا گیا وہ میسنگ پرسن ہو گئے تھے اور ان کی جو لاش ہے وہ سڑک پر پڑی ہوئی تھی یہ تو عالم ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے جو بابا قوم ہیں اور قوم کے جو باپ ہیں ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا اب یہ ساری صورتحال یہ ساری کرنٹ اب جو چل رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی اللہ باکستان کے لئے بہتر کرے اچھا کرے امیدہ ناظرین میرا کوئی یہ ویلوگ اچھا لگے تو کمین میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ